اللہ اکبر اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے ہو وضوح ٹوڑ جاتا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضوح ہے لیکن یاد رکھو اس وضوح سے مراد استلاحی وضوح نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے حدیث میں وضوح کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے جو لوگ اس بات کے خائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضوح ٹوڑ جاتا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کٹ کے پھیک دو اپنے جسم سے یہ ان کے الفاظ ہیں تو وضوح کا وہاں کیا مطلب ہے ہاتھ دھونا دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوش کھانے کے بعد بھی وضوح کا حکم ہے تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں مسئلہ اختلافی ہے بعض ایمہ اس کے قائل ہیں امام شافی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضوح ٹوٹتا ہے اس میں کسی اہل حدیث پہ تنز کرنا جائز نہیں ہے مسئلہ چونکہ اختلافی ہے جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہے تو ٹھیک ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضوح سے مراد ہے اسطلاحی نہیں بلکہ اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لئے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا